حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو یہودی دس محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا یہ کیا ہے تو انہیں بتایا گیا کہ یہ بڑی عظمت والا دن ہے کیونکہ اس دن اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ وسلم اور ان کی قوم کو فیرون سے نجات دی تھی تو حضرت موسیٰ علیہ وسلم نے اس دن شکر کی طور پر روزہ رکھا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا حق موسیٰ علیہ وسلم پر تم لوگوں سے زیادہ ہے بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن خود بھی روزہ رکھا اور دوسرے لوگوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا اللہ حافظ